اسلام علیکو فرینڈز اور بیلکم بیک ٹو اینار ویڈیو آزاد ویزی کی اوپر دوبارہ میں ویڈیو لے کر آئے ہوں لیکن اس میں میں آپ دوستوں کو جب بہت ضروری چیزیں بتانے والا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوستوں کو پتا ہونا چاہیے یہ چیزیں جو ہے بہت سے دوست آپ دوستوں کو نہیں بتائیں گے تو کچھ چیزیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوستوں کو ایکسپلین کرنی چاہیے کن دوستوں کے یہ ویزا لینا چاہیے اگر وہ یہ ویزا لینا ہی چاہتے ہیں وہ چیزیں بھی میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے یہ ویزا لینا ہے کیسے آپ یہ ویزا لے کر 100% لیگل کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ بھی نہیں بتایا جاتا اگر آپ یہ ویزا لے کر کام کرتے ہیں تو بیسکلی یہ الیگل ہوتا ہے کسی کمپنی سے اگر آپ ویزا لے کر کسی اور کمپنی میں کام کریں گے تو آپ جو ہے لیگلی کام نہیں کر رہے بتا دوں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس بیس پر آپ کو یہ ویزا لینا چاہیے تاکہ اس کے جو بینی فیرس ہیں وہ سارے کے سارے آپ دوستوں کو ملیں تو ڈیٹیل سے ویڈیو ہوگی تو کہیں لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجئے جو بھائی ابھی آنا چاہتے ہیں ان دوستوں کے لیے ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہو سکتی ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ یہ مسٹیک کریں تو آپ جو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کو ہمارے چینل پر جو ایسی ویڈیو جا ملتی رہیں گی اچھا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں کو کچھ چیزیں بتا دوں دیکھیں ابھی جن دوستوں کے پاس آرڈی یہاں پر ازاد ویزا ہے ایون کے جن کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے ٹھیک ہے ان کی بھی جو ہے ایک منت میں دس سے بارہ دن جو ہے کام ہوتا ہے پر ڈے کے ساب سے آپ جو ہون ہنڈر درم جو ہے ان کی جو ہے اجرے لگا سکتے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے دن کام کر کے آپ جو اچھی خاصی سیونگ کر سکتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے دیکھیں آپ کی کاسٹ ہی تقریباً آٹھ ہزار پانچ سو درم ہو جائے گی اگر آپ جو ہے لو کیٹگری کا ویزا بھی لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دوستوں کا منیموم جو خرچہ ہوتا ہے یہ میں میں منیموم بتا رہا ہوں کہ اس میں ون تھاؤزنڈ درم کے آس پاس آپ دوستوں کا خرچہ ہو رہے گا جس میں آپ کا کھانا بینہ روم نیٹ وغیرہ شامل ہے ٹھیک ہے اگر پندرہ دن بھی کام کر لیں آپ اس کا اسٹیمیل لگا سکتے ہیں کہ پندرہ دن میں وہ میکسیمم کیا کمائے گا پانچ سو درم بچ جائے گا تو پانچ سو درم کے ساب سے آپ جو ہے سارا حساب لگا لیں کہ وہ کتنی سیوینگ کر سکتا ہے ایک سال کے اندر اس میں ویکیشن بھی جانا ہے پھر نیک سال بھی ویکیشن موسلی جاتے ہیں اور دو سال کے بعد آپ نے اپنا ویزا رینیو کروانا ہوتا ہے جو تقریبا سیونٹی پرسن ٹیئیمنٹ آپ کو دوبارہ کننی پڑتی ہے تو اسی جھنجڑ میں آپ پڑے رہتے ہیں آپ دوستوں کو کوئی سیوینگ نہیں ہوتی تو ابھی میں بتاتا ہوں کہ جو بھائی یہ ویزا لینا چاہتے ہیں ان کو کہاں سے لینا چاہیے اور کس پرپلس کے لیے لینا چاہیے اگر آپ دوستوں کو یہ ریکومنٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ ویزا نہ ہی لیں اگر آپ جو تھوڑے بہت پڑے لکھے ہیں سکل ہے تو آپ جو اسی سکل کے ساتھ جو ہے ویزا پر آ جائیں اور آپ جو اپنی یہاں پر لک ازمائیں تو انشاءاللہ اگر آپ کی جو ہے لک میں جوب ہوگی تو وہ لازمی آپ دوستوں کو مل جائے گی اچھا نمبر بان جو یہ بھائی ویزا لینا چاہتے ہیں ان دوستوں کو میں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ یہ ویزا لینا ہی چاہتے ہیں اگر آپ سامیتے ہیں کہ آپ کی ایجوگیشن ہی کوئی سکل نہیں ہے تو ایسی کمپنی سے لیں جو آپ کو ویزا بھی دے اور اپنی کمپنی میں ہی کام پر رکھیں دیکھیں اس کا بینیفٹ کیا ہے اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو جائے نیکس ڈے سے وہ کمپنی جو ہے جا پر بیج دے گی اور مینیموم آپ دوستوں کے ہنڈرڈ کے ساتھ سے جو ہے عجرت ملے گی سیکنڈلی آپ جو ہے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے لیگلی اسی کمپنی میں کام کرتے ہیں بیسکلی یہ جو کمپنی ہوتی ہے جو ویزا آپ کو دیتی ہے یہ بیسکلی ویزا سیل کرتے ہیں بائی لا آپ جو اسی کمپنی میں ہی کام کر سکتے ہیں جس کمپنی کا آپ کا ویزا ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ بول کر بتا دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہماری طرف سے آزاد ہیں کہیں بھی کام کر سکتے ہیں ایون کہ آپ کو اینڈو سی لیٹر بھی دے دیتے ہیں تو پھر بھی ہنڈرڈ پرسنٹ آپ لیگل نہیں ہوتے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنے مائن میں رکھنی چاہیے اگر آپ جو ہے اس طرح کا ویزا لیتے ہیں تو کوشش کریں اسی کمپنی سے ویزا لیں جو آپ کو جاب پر بھی رکھیں دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو کہ جو ویزا لینا تو چاہتے ہیں لیکن اگر ان کے پاس تھوڑی بہتی اور انویسمنٹ ہے وہ آ کر جو ہے ڈرائیونگ لائسنس کے لئے اپلائی کر دیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں اگر آپ پیسہ نہیں کریں گے تو آپ جو ہر دو سال بعد اسی جو ہے جنجڑ میں پڑے رہیں گے ارننگ کریں گے آپ کی جو ویزے کی کاش ہے دوبارہ آپ کو دو سال بعد پی کرنا پڑے گی تو آپ جو ہے کوئی خاص اننگ نہیں کر سکتے دیکھیں جب آپ اس ویزے پر آ کر جو ڈرائیونگ لائسنس لے لیں گے چاہے وہ کسی بھی کیٹیگوری کا ہو آپ کا اس سے مین بینیفٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک تو جب آپ کے پاس لائسنس آ جاتا ہے آپ کی جو لائسنس کی کاش ہوتی ہے بائیک کا لیں گے تو فائیب تھاؤزرن کے اس پاس ہوگی اور جو چھوٹی گاڑی یا کسی اور کا لیں گے تو ٹین تھاؤزرن آپ جو ہے میکسیمم لگا لیں تو تین سے چار منت کے اندر اندر بلکہ تین منت ہی آپ لگائیں ساری آپ کی کاسٹ نکل آتی ہے اور اس کا جو مین بینیفٹ ہوتا ہے جو آپ کا دو سال کا ویزا ہوتا ہے جب وہ ختم ہوتا ہے آپ کسی بھی کمپنی میں جو ہے ڈرائیور کی جاب کر سکتے ہیں وہ کمپنی آپ کو فری ویزا بھی دیتی ہے اور جو کمپنی کا ادھر بینیفٹ ہوتے ہیں وہ سیپرٹ ہوتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو یہ ازاد ویزا لینا چاہیے جو بھائی بھی یہ ویزا لینا چاہتا ہے تو کوشح کر یہ جو دو چیزیں میں نے بتائی ہیں اگر تو ان میں سے کوئی وہ کر سکتا ہے تو پھر یہ ازاد ویزا لے ادھر وائز میں آپ دوستوں کے یہ رکومنٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے یہاں پر آ کر جو فس جائیں گے یا پھر کوئی ایسا کام ہو جو آپ کو لگتا ہو کہ آپ جو ہے منسلی بیس پر اتنی ارنڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ایسے ایسے آدمی دیکھیں جو کہ سات آٹھ سال سے جن کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے وہ بھی دس سے بارہ دن ایک منت میں کام کر رہے ہیں اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے دیکھیں جب آپ ازاد ویزا لے کر آ جاتے ہیں کسی بھی کمپنی سے اور آپ کو بول دیا جاتا ہے کہ آپ جو کسی بھی کمپنی میں کام کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں دوبئی میں ہی موسلی کیا ہوتا ہے جن کے پاس ازاد ویزا ہے وہ موونگ اور شفٹنگ کا کام کرتے ہیں جسرا گھر کو شفٹ کرنا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر پانچ آدمیوں کے جاب ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو کمپنی کی ریکوارمنٹس ہوتی ہے ایسے آدمیوں کو بھیجا جائے جن کا ایکسپیرینس ہے جن کا اس فیلڈ میں ایکسپیرینس ہے اور پراپر طریقے سے کام کر سکتے ہیں اگر ان کو ایک اور ایکسپیرینس چاہیے تو پھر آپ دوستوں کو جو ہے لے کے جا سکتے ہیں تو یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں دبئی میں یا کسی اور کنٹری میں بھی جب آپ جاتے ہیں آپ کو ٹائم لگتا ہے آپ کو ایکسپیرینس حاصل کرنا پڑتا ہے جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس ہوتا جائے گا آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو سٹارٹنگ میں یہ ایشو بھی آپ دوستوں کو آنے والے ہیں تو بہت سے دوست ایسے بھی ہیں جو میں نے دیکھیں جن کا ایرومرنٹ بھی پورا نہیں ہوتا خرچے کی تو بات کی بات ہے تو یہ پرابلم بھی آتی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھ کر آنی ہے تو میں نہیں چاہتا جو دوست دوسرے گلتی کرتے ہیں آپ بھی یہ گلتی دورائیں اگر آپ نے یہ ویزا لینا ہی ہے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان دونوں چیزوں میں سے اگر آپ جو کر سکتے ہیں تو ہی آپ یہ ویزا لے کر آئیں ادروائز میں آپ دوستوں کے ریکومنڈ کرتا ہوں آپ یہ ویزا لے کر نہ آئیں اگر آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے تو آپ اپنی کنٹری میں سکل سیکھ کر بھی آ سکتے ہیں تو میں آپ دوستوں کے ریکومنڈ کرتا ہوں اگر آپ کے ایڈوکیشن کم ہے تو اے سی یا فریج وغیرہ کی کوئی سکل سیکھ کر آئیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گلف کنٹریوں میں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور آپ کو جہاں آسانی سے ان کی جاب مل سکتی ہے تو بیسکلی ویڈیو کو بنانے کا پرپس یہ تھا کہ آپ جو اپنے پیسے ضائع مت کریں دیکھیں دو سال کا ویزا ہوتا ہے اس میں آپ کے پیسے ضائع ہوتے ہیں جب آپ ارننگ نہیں کریں گے تو اس ویزے لینے کا فائدہ نہیں ہے اور سیکنڈلی یہ ہنڈر پرسن لیگل بھی نہیں ہے تو میں آپ دوستوں کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو کوئی دوست آپ کو نہیں بتائے گا ٹھیک ہے جو میں اپنے ایکسپیرنس کے ساتھ جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں تو میں وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے کافی ویڈیوز بنائی ایسی ٹوپک کے اوپر تو لوگ بار بار وہی گلتیاں کرتے ہیں تو کائن لی آپ بھی ایسی گلتی مت کیجئے تو یہ تھی ویڈیو دوستوں ازاد ویزے کے اوپر اور کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو تو کائن لی کومنٹ سیکشن میں میسے کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں آففلی ویڈیو انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگئے گلاز میں لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے